اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگا ہی حبا بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ جی تو آپ نے تھمنیل سے پڑھ لیا ہوگا میرے ننت کی عید آ رہی ہے اور اس کے ان لوز آ رہے ہیں عید لے کے تو ان کے لئے افتاری کا ہم لوگوں نے انتظام کیا تھا ویسلی کھانا بھی ادھر ہی کھانا تھا تو یہ ایک رات ہم نے پہلے ہی تیاری شروع کر دی تھی بکوز رمضان ہے گرمیوں کے دن ہے اور ایک دن میں اتنا کام کرنا پوسیبل نہیں تھا تو یہ میں نے نا مٹیئل کاٹ کے رکھا ہوا ہے شامی کباب بنانے کے لئے دال بھی گوئی ہوئی ہے سارا چکن جو ہے وہ واش کر لیا تھا دوسرا میٹ بھی واش کر کے رکھ لیا ہوا تھا اس کا پکوڑا مکس بنانا تھا اور ساتھ ہی اس کا مسالہ لگا کے اب بھی رکھ لیں گے تو یہ دیکھے پتیلا اس کو دو گھنٹے کے لئے ہم نے کرنے کے لئے دودھ کو رکھ دیا تھا دین اس کی کھیر پکائیں گے تو دوسری طرف شامی کباب بننے کے لئے رکھ دیا تھے اچھا ایک دن میں سارے کام پوسیبل تو نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے ہم آدھے کام نہ ہمیشہ جب بھی ہمارے گھر کسی کی بھی دعوت ہوتی ہے تو رات کو ہی کر لیتے ہیں تاکہ ہم نیکس ڈے جو ہے نا ہاف کام کر لیں اور فریش فریش لگیں یہ نہ ہو کہ جب گیسٹ آئیں اور آپ کو جو آپ کے چیرے ہیں نا وہ بتا رہے ہوں کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آیت کے بھی کوئی سٹارٹ ہو گئے تھے اسے بھی پڑھنے کے لئے بٹھایا ہوا تھا اور رات کے بجرے تھے کوئی ساڑھے یارہ اور دھائی سے تین بجے تک ہم سارے کام کر کے کھیر پکا کے فارغ ہو گئے تھے آپ یہ دیکھیں دودھ کر کر کے کتنا رہے گیا اور اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اس میں میں نے چاول ڈال دی ہوئے تھے اب یہ ہستہ ہستہ پکتی رہے گی اس کو ایک گھنٹہ تو لگے گا پکنے کے لئے اور ایک گھنٹے بعد یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گی اچھا جب کھیر پک گئی تھی تو اس سے نہ ہم لوگوں نے برتھنوں میں نکال لیا تھا ایک بول تیار کیا تھا دو ڈول تیار کیے تھے ڈول جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں ڈول اس لئے ڈولوں میں ڈالی تھی کہ فریج میں اتنے سارے بولنا رکھنا نہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ جب بھی دعوت ہوتی ہے نا تو فریج ویسے ہی بہت زیادہ بڑی بڑی ہوتی ہے تو یہ اس طرح ہم لوگوں نے منیج کر لیا تھا اچھا یہ نیکس ڈیک کی ویڈیو ہے جس دن ہاں ہمارے گر گیسٹ نہیں آنا تھا اس دن کیا ہے تب میں زہر کی نماز پڑھ کے کچن میں آگئی تھی اور کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا میں نے کوکنگ کا میں نے سوچا کہ اثر کی نماز سے پہلے پہلے نہ کھانا تیار کر لوں اچھا میں آپ کو مینیوں میں بتا دیتی ہوں آج ہم لوگ کیا بنا رہے ہیں افتاری میں ہم لوگ نے سیمپل سی دو چیزیں رکھی ہیں ایک فروٹ چارٹ اور ایک چکن کا پکوڑا میں خجوریں دو سوڑا اور جامشری اچھا یہ ہوا یہ کہ جب افتاری کرنی تھی نا تو سارا کچھ ٹیبل پہ سیٹ کر دیا تو اندہ مومنٹ اندہ مومنٹ مہمان آئے تھے دو منٹ پہلے آئے تھے بیکوز بہت زیادہ ٹرافک تھا تو وہ جلدی پہنچ نہیں بائے دو منٹ پہلے آئے اور جب وہ آئے تو اتنی زیادہ افرات افری ہو گئی کہ میں ویڈیو وہاں سے بنانا بھول گئی تو ویسے ہم لوگ نے فروٹ چارٹ اور پکوڑا مکسے ان کی افتاری کروائی تھی اس کے بعد ہم لوگ نے کھانے میں مریانی بنائی تھی مٹن کا سالن بنایا تھا شامی کباب تھے اور جو میٹھ ہے اس میں کھیر بنائی تھی تو یہ میں جلدی جلدی سے سارے کام نپٹا رہی ہوں بیکوز مجھے یہ تھا کہ میں اثر کے نماز سے پہلے پہلے نہ کھانا تیار کر لوں تاکہ میری نماز بھی نہ چھوٹے اور ہم لوگ نہ عبادت بھی جو ہے وہ بھی ٹائم پہ کر لیں الحمدللہ الحمدللہ رمضان ہے بہت رونک لگتی ہے گھر میں نماز اور قرآن کی کھانے کی کچن کی تیاریوں کی تو بہت خوشی ہوتی ہے جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی ایک رونکی الہد ہے تو یہاں جی یہ دیکھیں میں نے بریانی کا مٹیریل تیار کر لیا تھا چاول تو میں تب ہی ڈالوں گی جب گیسٹ آ جائیں گے یعنی کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ چاول پکا کے بلکل نہیں رکھتے بیکوز وہ بلکل جوڑ جاتے ہیں تو بعد میں گرم کرنا ہو ون میں تو وہ اس طرح کی اس کی نہ ٹیسٹ آتا ہے نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے نہ خوبصورتی ہوتی ہے تو جب بھی ہمارے گھر گیسٹ نے آنا ہوتا ہے نہ تو ہم نہ مٹیریل سارا بنا کے یعنی کہ چکن پکا پکو کے پانی ڈال کے رکھ دیتے ہیں جب گیسٹ آ جاتے ہیں تب ہم اس میں چاول ڈال کے دھمپے لگاتے ہیں آل موسٹ آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور ظاہر ہے آدھے گھنٹے میں آپ لوگ جوس وغیرہ سرف کرتے ہیں ان کو بیٹھنے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو اتنے میں تازہ تازہ چاول تیار ہو جاتے ہیں ہمارے گھر شروع سے اسی طرح ہوتا ہے اچھا یہاں نہ میں مٹن کا سالن جو ہے وہ بنائی کا رہی تھی اور میرا کام اثر کی نماز سے پہلے پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا الحمدلیلہ اچھا یہاں بچے تیار ہو گئے ہیں یہ ڈریس آیت کے لیے عید کے لیے سلوایا تھا لیکن آیت جو ہے نا آیت کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی پہننے ہیں میں نے کہا تھا آپ چاند رات کو پہن لینا مٹ وہ کہہ رہی تھی نہیں گیسٹ آ رہے ہیں تو میں نے نیا ڈریس ہی پہننا ہے تو میں نے کہا چھلو پہن لو آپ جیسے بچے خوش اور ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے عبد الرحمان اور سارا گھر نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو ابو بیٹھے ہیں سب گھر والے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں اور آپ دیکھیں ابھی بھی دوب ہے باہر اور ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ ساڑھے پانچ بچے ہیں دو یا تین بچے ایسے لگ رہا ہے تو یہ ساڑھے پانچ ہوئے تھے گیس کا ویٹ کر رہے تھے سب لوگ اور آئیشہ جو ہے ساتھ ساتھ پکوڑاں مکس فرائے کر رہی تھی اور میں ٹیبل ریڈی کرنے لگی تھی میں نے کہا چلے یہاں تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں جی تو آپ لوگوں نے جو میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے اور پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کس طرح کی لگی ہے کیا اچھا لگا کیا برا لگا آپ سب کچھ بتایا کریں اور یہ دیکھیں یہاں پکوڑا مکس فرائی ہو رہا ہے تو الحمدلی رہا گیسٹ آگئے تھے افتاری ہو گئی تھی وہ کلپس بنانا بول گی اس کے بعد آئیشہ کی ساس نے کہا کہ آپ گفٹ اوپن کر لو جو وہ گفٹ لے کے آئے تھے عید کے آئیشہ کے لیے تو یہ آئیشہ نا گفٹ اوپن کر رہی ہے کہ اس کی کیا کیا عید آئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی یہ چوکلیٹ کا پیکٹ آیا ہے وہ بہت زیادہ آئیشہ کو چوکلیٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو چوکلیٹ کا پیکٹ ضرور آتا ہے یہ سوٹ کھاڈی کا تھا اس کے سوٹیں تو گرمی کے اکورڈنگ لی وہ لے کے آئے تھے اچھا یہ عید کارڈ بھی ایک لے کے آئے تھے اچھا مجھے عید کارڈ بہت سند ہے تو یہ بہت عرصے بعد دیکھ کے عید کارڈ تو پڑھانی یادیں تازہ ہوگی ہیں جب ہم فرینڈز کو عید کارڈ دیتے ہوتے تھے اپنی کزنز کو دیتے ہوتے تھے تو یہ عید کارڈ بھی آئی ہے ایک آئی پیلٹ آئی ہے اور یہ دو چوڑییں فینسی بہت پیاری ایڈریس کے ساتھ میچ کر کے لی گئی ہیں اور یہ ایڈنگ سے مہندی تھی اور ساتھ انہوں نے فائیو تھازنڈ دیا تھا آئیشہ کو ماشاءاللہ سے جو بھی گفت پیار سے لائے ہیں بہت اچھے لے کے آئے ہیں سب بہت خوش ہوئے تھے اور آئیشہ بھی ماشاءاللہ خوش تھی اور یہ دیکھیں سارے گفت کو وہ آنٹی دکھا رہی ہیں ماما کو کہ یہ والی بینکلز ہیں اور ماما نے آئیشہ کو کہا کہ آپ ابھی پہن لو تو آئیشہ نے اسی وقت پہن لی تھی یہ دیکھیں آئیشہ پہن رہی ہے جی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا صرف کر دیا تھا تو کھانے کی ویڈیو میں نے تھوڑی سی بنا لی تھی شکر اللہ کا تو سب کو کھانا بہت سند آیا تھا الحمدللہ آپ محنت کرتے ہیں اور دوسرے جب کھانا کھا کے طریف کر دے تو الحمدللہ وہی آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے اچھا ہمارے دونوں بچوں کو بھی فائی فائی فانڈر ٹانٹی نے دیئے تھے اس کے ساتھ وہ مٹھائی بھی لے کے آئے تھے یہ لڈو تھے اور ساتھ فیونیاں تھی تو یہ بندو کھانا کے لڈو تھے اور بٹ کی فیونیاں تھی بہت ہی مزے کے لڈو تھے تازے تازے جی یہ تھا میرا آج کا ولوگ ہوپلی آپ کو پسند آیا ہوگا ملتی ہوں میں اپنے نیکس فلوگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ